سوالسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی و اصحابہی و عطرتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فیل قرآن المجید والفرقان الحمید یا ایوہا الذین آمنتق اللہ حق تقاتہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ تمام احباب محبت سے عدب سے اللہ کریم کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيءَ الْمُزْنِبِينَ وَيَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بعد از حمد و صلات موزز و محتشم حضور قبلہ صاحب زادہ والا شان اور جملہ برادران اسلام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج ماہ رمضان المبارک کے اس دوسرے جمعہ المبارک میں حاضر ہیں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت کا آغاز ہے اور پوری امت مسلمہ رمضان مبارک کی برکات سے شاد کام ہو رہی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی جو رمضان کے دن باقی ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے اور کما حق ہو اس میں شاعر رمضان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم کا یہ مہمان ہم سے راضی ہو کے جائے اور ہمیں زندگی میں بار بار صحت کے ساتھ اور اطاعت و بندگی کے ساتھ رمضان کی بہاریں اللہ تعالی نصیب فرمائے حضرات محترم رمضان المبارک جہاں انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے جہاں انسان کی جسمانی اور روحانی بالیدگی اور صحت کا احتمام کرتا ہے انسان کے وجود سے جتنے فاضل مادے ہوتے ہیں ان کے اخراج کا سبب بنتا ہے اور سیلف پیوریفیکیشن اور تذکیہ اور تہارت کا انعام لے کے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں جو روزہ دار ہے اس کو بندگی کی ایک ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے جس میں افتقار آجزی اور خشو و خضو اس کے مزاج میں پیدا ہوتا ہے اور انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے غنی اور بے نیاز ہونے کا احساس ہوتا ہے اور یہی وہ احساس ہے جو دین اسلام اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ وہ اللہ تعالی کا عبد حقیر ہے اور اللہ تعالی جو ہے وہ غنی ہے جیسے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایوہن ناسو انتم الفقراء الاللہ کہ اے لوگو بے شک تم ہر وقت ہر آن ہر لحظہ اور ہر ہر سانس میں اپنے رب کے محتاج ہو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک عبادت الجوارح اور ایک عبادت القلوب عبادت الجوارح سے وہ عبادت مراد ہے جس میں انسان کے جسم کے آزا بھی عبادت کرتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زکاة ادا کرتے ہیں تو یہ سب ہمارے جوارح کی عبادت ہے ہم ہاتھ سے زکاة ادا کرتے ہیں ہم چل کے نماز کی طرف جاتے ہیں اور ہمارے سارے آزا اور حواس خمسہ اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو یہ جوارح اور آزا کی عبادت ہے لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جس میں انسان کا جسم ظاہری طور پہ اس میں کوئی وہ کام نہیں کرتا اس کے ہاتھ اور پاؤں حرکت نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کو بڑی افضل عبادتیں قرار دیا ہے جن میں سے ایک عبادت اخلاص کی عبادت ہے جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی لیکن وہ انسان کے دل کی عبادت ہے کہ انسان اپنے دل میں ہر عمل کے لیے جو نیت ہے وہ اپنے اللہ کے لیے خالص کر لے جیسے حضور زیاء الامت علیہ الرحمہ ہمیں یہ سبق یاد کروایا کرتے تھے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت باندھ لو کہ قل انہ صلاتی و نسو کی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کہ میرا مرنا میرا جینا اور میری زندگی میرا اٹھنا بیٹھنا یا رب یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے لا شریک لہو و بزالک امرتو و انا اول المسلمین اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے ایسی ہی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں بندگی کو بجال آنے والا ہوں تو یہ وہ عبادت ہے جسے دل کی عبادت قرار دیا گیا اسی طرح توقل جو ہے یہ بھی انسان کے دل کی عبادت ہے یہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی لیکن اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور اگر توقل کی عبادت بھی موجود نہ ہو تو پھر بھی انسان کی باقی عبادات کو وہ حسن نصیب نہیں ہوتا بلکہ اس کی وہ عبادات جو ہیں وہ کمزور رہ جاتی اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بار بار اس قلبی عبادت توقل کا درس دیا اور یہ توقل بھی روزہ بندے کے اندر پیدا کرتا ہے اور وہ ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَلْحَيِّ کہ اس زندہ ذات پہ توقل کرو اللذی لا يموت جس کو کبھی موت نہیں آسکتی کبھی ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ تعالی پہ بروسہ اور توقل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام امور میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اَرْرَحْمَانُ فَتَّخِزْهُ وَكِيلَ کہ جو رحمان ہے اسے تم اپنا وکیل بناو جیسے انسان دنیا کے کاموں میں کسی کو وکیل بناتا ہے کہ وہ اس کی جگہ جا کے عدالتوں میں اس کی طرف سے کیس لڑے اس کے کام کرے اور وہ شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو اللہ تعالی اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے سارے کاموں میں اور کسی کو وکیل نہ بناو مجھ رب رحمان کو وکیل بناو میں تمہارے لیے تمہارے کام کو آسان کروں گا تم میرے اوپر کامل بروسہ کرو تو اس کا تعلق بھی قلبی عبادت کے ساتھ ہے اسی طرح جو توبہ ہے یہ بھی انسان کی اصل میں قلبی عبادت ہے کہ انسان دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تائب ہو جائے اور دل سے گریہ و زاری کرے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے ایسی ہی قلبی عبادات میں سے ایک عبادت اجز و انکسار ہے خوشو و خضو ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بالکل آجز اور حکیر بنا کے پیش کرے اور اللہ تعالی کی بارگاہ کی معتاجی جو ہے وہ ظاہر کرے تو یہ عبادت التظلل ہے یہ عبادت الانکسار ہے یہ عبادت الخوشو ہے اور یہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی عبادتوں میں سے یہ افضل ترین عبادت ہے یعنی اللہ تعالی کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں اجز و انکسار کا اظہار کرتا رہے اسی وجہ سے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں سے یہ دعا ہمیں احادیث پاک میں ملتی ہے کہ آپ جو نبیوں کے سردار ہیں رحمت العالمین ہیں خاتم النبیین ہیں جن کے راستے میں ستر ستر ہزار فرشتے آکے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو دونوں جہانوں کی بادشاہی عطا فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود جب وہ دعا مانگتے ہیں تو کتنا تظلل ہے کتنا انکسار ہے کتنا خوشو و خضو ہے کہ آپ یوں دعا مانگتے ہیں اللہم احینی مسکینا وعمتنی مسکینا وحشرنی فی زمرت المساکین یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ مسکینوں میں مجھے اپنی بارگاہ کا سفر عطا فرما اور جب قیامت کا دن ہو تو اس دن بھی مجھے حشر کے میدان میں میرے مسکین جو امتی اور غلام ہیں ان کے اندر مجھے رکھنا مجھے ان کے اندر رکھنا اور یہاں مسکنت اور مسکینی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں اور وہ بالکل بال اس کے پر آگندہ حال ہوں بلکہ علماء فرماتے ہیں یہاں بھی مسکنت القلب کہ انسان دل سے مسکین ہو دل سے محتاج ہو بے شک اس کا لباس اچھا ہو اس کی طبیعت میں نفاست ہو اور وہ بہت صاف ستھرا خوبصورت نظر آئے لیکن وہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں بچھا ہوا ہو جھکا ہوا ہو اس کا دل مسکین ہو تو حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے ایسے مسکینوں میں زندہ رکھ اور ایسے ہی مسکینوں میں مجھے حشر کے میدان کے اندر بھی ساتھ عطا فرما کہ وہ میرے ساتھ رہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جن میں اس قسم کی جو ہے وہ اظہار جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے ایک جگہ ہم نے حدیثِ قدسی پہلے بھی پیش کی کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ تُو کیسے بیمار ہو سکتا ہے فرمایا میرا وہ فلان بندہ مسکین اور آجز بیمار تھا اگر تُو اس کے پاس جاتا اس کی خدمت کرتا اس کی عیادت کرتا اس کا دست و بازو بنتا لَوَجَدْتَنِي اِنْدَهُ تو فرمایا مجھے تُو اس بیمار کے پاس ہی پاتا مجھے تُو اس کے پاس پاتا تجھے وہاں میری زیارت اور صحبت نصیب ہوتی کیفیت نصیب ہوتی تو یہ وہ عبادت ہے جسے خشو و خضو کی عبادت کہا جاتا ہے حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اسی لیے اپنے ایک شیر میں فرمایا کہ نہ بچا بچا کہ تُو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کہ باقی جو لوگ شیشے لینے جاتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت بڑا اور سلامت شیشہ لیتے ہیں لیکن وہ اللہ ایسا کریم ہے کہ جسے ٹوٹے ہوئے آئینے پسند ہیں وہ اس کو سالم آئینے پسند نہیں ہیں یعنی وہ دل کا شیشہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹوٹ کے حاضر ہو اور وہ کہے اس کے اندر کوئی اکڑ نہ ہو کوئی تکبر نہ ہو اس کی گردن میں کوئی سریعہ نہ ہو بلکہ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ٹوٹا ہوا جھکا ہوا اجزو انکسار کے ساتھ اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ کے اندر رکھ لے اسی لیے اقبال فرماتے ہیں جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یعنی تو میری بارگاہ میں ایسا سجدہ کر کہ جس میں کچھ ہی اور کی ملاوٹ اور آمیزش شامل نہ ہو وہ سجدہ صرف میرے لیے ہو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اس کی نظر اللہ رب العزت کے کرم پہ لگی رہے تو رمضان المبارک کی یہ خاصیت ہے کہ روزہ بندہ مومن میں اجزو انکسار اور یہ جو ایک انکسار ہے اور یہ آئینے کا جو ٹوٹنا ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کا یہ عطا کردہ روزہ بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم نے بار بار ہمیں اس چیز کا درس دیا اسی رمضان المبارک میں غزوہ بدر بھی ہے سطرہ رمضان المبارک یوم البدر ہے اور ہمارے مشائخ اور بزرگان دین ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان میں سترہ رمضان المبارک کو جب یوم بدر آتا ہے تو اس دن بدری صحابہ کے عیسال سواب اور ان کی محبت کے لیے افطار کا احتمام کرتے ہیں اپنے دسترخان کو وسط دیتے ہیں اور مشائخ نے اور بزرگان دین نے لکھا کہ جب سترہ رمضان المبارک کو جو بندہ اپنے گھر میں بدری صحابہ کے جو ہے وہ عیسال سواب اور محبت میں اپنے دسترخان کو وسط دے انہیں یاد کرے ان سے محبت کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سارا سال میربانی فرماتا ہے اور فرمایا جو تین سو تیرہ بدری صحابہ ہیں ان کا واسطہ دے کے اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کی جولی کو بر دیتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ اجزو انکسار والی عبادت کی ان میں اکڑ کیسے آ سکتی تھی وہ تین سو تیرہ تھے ایک ہزار سے زیادہ لیس لشکر سے ان کا سامنا تھا ان دشمنوں کے پاس اونٹ بھی تھے گھوڑے بھی تھے تلواریں بھی تھی زیرا بھی تھی ہر طرح کا سامان ان کے پاس موجود تھا حتیٰ کہ سو اونٹ تو صرف وہ کھانے پکانے کے لیے ساتھ لائے تھے ہر روز دس اونٹ زبا کرتے اور بالکل جو ہے وہ مست لوگوں کی طرح گوشت کھاتے پھر گانے بجانے والیاں ساتھ لائے اور ان کے نغمیں سن سن کے رکس کرتے اور عجیب قسم کے تکبر کا وہ شکار تھے لیکن ان کے مقابلے میں قدسیان فلک نے یہ منظر دیکھا کہ حضور کے وہ غلام نکلے کہ جن کے پاس کسی کا جوتا سلامت نہیں ہے کسی کا لباس جو ہے وہ پورا لباس اس کو نصیب نہیں ہے بالکل کٹے پھٹے سے لوگ اور اجزو انکسار کے عالم میں وہ نکل آئے صرف ان کے پاس آٹھ تلوارے ہیں صرف چند گوڑے ہیں نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ تھا تو ان کو ایک کالی کملی والے پر وہ ایسے آئے تھے کہ انہیں اپنے نبی کی ذات کے ساتھ پورا عشق تھا پوری محبت تھی اور اپنے رب کی ذات پر پورا بروسہ تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا اجزو انکسار اللہ کو کتنا پسند آیا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اَزِلَّهِ یہاں واو حالیہ ہے اور یہ وَأَنْتُمْ اَزِلَّهِ حَال بن رہا ہے حالتِ نسبی میں علماء جانتے ہیں اور اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری فتح و نصرت اور مدد اس لیے فرمائی اس حال میں کہ اجزو انکسار کا رنگ تمہارے اوپر تاری تھا تم اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے اس کریم کو تمہارا جھکنا پسند آ گیا تمہارا سجدہ پسند آ گیا تمہاری بے سرو سامانی پسند آ گئی اس نے بے سرو سامان لوگوں کو نواز دیا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اَزِلَّهِ اور اس کے مقابلے میں غزوہِ حُنین کا منظر ہمارے سامنے آتا ہے یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ ہوا اس وقت مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کسرت ہے خدام ہیں ہر طرح کی سواریاں ان کے پاس موجود ہیں اور اتنی کسرت ان کے پاس ہے کہ جب وہ مکہ سے حُنین کی طرف نکلے اب بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے لیکن ان کو ایک سبق دینا مقصود تھا کہ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں تو جب وہ نکلے نا تو انہوں نے دس پندرہ بیس ہزار کا لشکر دیکھا اور ہر بندہ تلوار کے ساتھ سامانے حرب میں لیس چل رہا تھا تو ان کے موہ سے یہ جملہ نکل گیا وَيَوْمَ حُنَيْنِنِ اِذْ عَجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ اور جب جو ہنین کا دن تم یاد کرو جب تمہاری کسرت تمہاری آنکھوں کو اچھی لگنے لگی اور تم کہنے لگے کہ آج ہم قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے ہماری تعداد بڑی ہماری تلواریں بڑی اور ہمارے پاس سامانے حرب سے ہم لیس ہیں آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا تو تھوڑا سا توقل اللہ کی ذات سے ہٹ کے اپنی تلواروں پہ گیا اپنے سامانے حرب پہ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَا قَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ غَلَّئِتُمْ مُدْبِرِينَ تو وہ ساری زمین جو پہلے تمہارے لیے وسیع تھی وہ تنگ ہو گئی اور تمہارے لیے جیتنا مشکل ہو گیا اور تمہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی اور تم وہاں سے پچھلے موں پیچھے دوڑنے لگے فرار ہونے لگے یہ کیوں ایسا ہوا اے میرے نبی کے غلاموں اس لیے کہ اس دن تمہاری نظر اللہ کے قرم سے ہٹ کے اپنی تلواروں پہ اپنی قوت پہ چلی گئی اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی سواری پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ یہ فرماتے تھے اَنَن نَبِيُّ لَا قَذِبْ اَنَبْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبْ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں کہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو اور اس عالم میں بھی حضور شجاعت اور بہادری کا اظہار کر رہے تھے پھر صحابہ اے کرام کو اپنی اس کیفیت کا احساس ہوا پھر وہ فوراً اپنی رشد کی طرف پلٹے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا یا اللہ ہم سے بڑا بول ہمارے موہ سے نکل گیا ہمارا بروسہ تلواروں پہ نہیں ہے تعداد پہ نہیں ہے ہم تیری ذات پہ بروسہ کرتے ہیں ہم تجھی سے مانگتے ہیں ہماری اس غلطی کے اوپر درگزر فرما تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی قوت و نصرت ان کی طرف بھیجی اور پھر ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمانوں کی ڈریکشن کو درست فرماتا رہتا ہے ان کی سمت کا تیون فرماتا رہتا ہے اور یہ قرآن میں واقعات محفوظ کر دیئے تاکہ ہم ان سے سبق سیکھ سکیں اور جب بھی ہمارے اندر کوئی اس طرح کا غرور پیدا ہونے لگے نعوذ باللہ تکبر پیدا ہونے لگے اور اپنی تعداد پہ ہمیں مان ہونے لگے تو پھر ہم فوراً اپنے کریم رب کی بارگاہ میں جھک جائیں لپ جائیں آجزی کا اظہار کریں یا اللہ ہمیں کون جانتا تھا مجھے ہوش کب تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں نبی نے آ کے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہمیں تیرا راستہ دکھایا اور ہمارے اوپر یہ مہربانیاں فرمائیں تو یہ وہ چیز ہے جو روزہ بندے کے اندر پیدا کرتا ہے اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عمرہ کرنے میں تواف کر رہا تھا اور تواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے ساتھ مناجات کر رہا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تواف میں ہر بندہ اپنی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ یہ دعا مانگ رہا تھا کہہ رہا تھا یارب جلبابی بسیتن کماترہ اے میرے رب میرا لباس بہت فقیری والا ہے کمزور ہے جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے وَإِمْرَأَتِ دَعِفَةٌ کماترہ اور میری بیوی بڑی کمزور ہے بوڑی ہے جیسا کہ تُو دیکھتا ہے وَإِبْنَتِ بَسِیتَتُن کماترہ اور میری بیٹی بھی آجز اور فقیر ہے جیسا کہ تُو دیکھ رہا ہے یا من یرلزی یا من یرلزی بنا ولا یرا اے وہ ذات جو ہماری حالت کو تو دیکھ رہا ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا تو میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ میرے اوپر اہم فرما تو حضرت امام آمد بننبل فرماتے ہیں کہ اس کی یہ دعائیں سن کے میرا دل پسیج گیا اور میں نے تھوڑے سے پیسے نکالے درم نکالے اس کے پاس گیا میں نے کہا یہ تُو رکھ لے تُو اپنی فقر اور مہتاجی کا بڑا اظہار کر رہا ہے تو یہ پیسے تیرے کام آئیں گے تُو رکھ لے تو اس نے میری طرف دیکھا مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا اے امام آمد بننبل مجھے کوئی غربت نہیں ہے مجھے کوئی فقیری نہیں ہے اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے لیں یہ جملے میں کیوں کہہ رہا ہوں تو اس نے بڑا پیارا جملہ کہا اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الظُلْ کہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ آجز ہو کہ اس کے دروازے سے داخل ہو بندہ سر جھکا کہ اس کے دروازے سے داخل ہو تو میں اس کی بارگاہ میں اپنے عجزوں انکسار کا اظہار کر رہا ہوں فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُزِلَّ نَفْسِي لِرَبِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُونِ میں نے یہ پسند کیا کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار کروں تاکہ میرا رب میرے اوپر رحم فرمائے اسی طرح آخری بات جو میں ارز کرتا ہوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے بڑا پیارا ہمیں ایک منظر دکھایا سورہ یوسف کے اندر ان کا پورا قصہ بیان کیا کہ جس طریقے سے کونے میں گرائے گئے پھر کونے سے نکالے گئے پھر مصر کے بازار میں ان کی بولی لگی پھر عزیزے مصر کے گھر میں پہنچے پھر وہاں بطور غلام اور خادم ایک کافی عرصہ گزارا اور پھر زلیخہ کی طرف سے ایک اخلاقی حملہ ان کے اوپر ہوا اللہ نے ان کو محفوظ رکھا پھر جیل میں ڈالے گئے پھر جیل سے نکلے تو مصر کے تخت پہ پہنچے اور پھر اللہ نے ان کے خواب کو سچا کر دیا وہ سارے بھائی حاضر ہو گئے ماں باپ بھی آ گئے اور انہوں نے ان کے تخت کے سامنے اس دن سجدہ کیا اور ان کا وہ خواب جو ہے اس کی تعبیر انہیں نصیب ہوئی تو جب یہ سارا واقعہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دن اپنے رب کی بارگاہ میں خاص ایک توجہ سے دعا مانگی اور عرض کرنے لگے اے میرے رب یہ میری خوابوں کی وہ تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا وہ گذشتہ نعمتیں یاد کرنے لگے کہ میرے رب نے میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں دہات سے میرے پاس مصر میں پہنچا دیا پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بڑی دوری ڈال دی تھی اللہ نے وہ دوریاں ختم کر دیں پھر میرے کمبے سے مجھے ملا دیا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر اپنے رب سے جبکہ ان کو تخت نصیب ہے بھائی ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں لیکن اس وقت بھی انہوں نے کوئی بڑا بول نہیں بولا بلکہ اللہ سے مانگا تو کیا مانگا دو چیزیں مانگیں توفنی مسلما وعلہقنی بسالحین یا اللہ یوسف تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا وہ صرف یہ مانگتا ہے کہ مجھے جب آخری وقت آئے تو اسلام کی نشانی عطا فرما کلمہ طیبہ نصیب فرما وعلہقنی بسالحین اور مجھے اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرما مجھے اپنے صالحین کی جماعت میں داخل فرما تو یہ اللہ رب العزت کو جس جس بندے کو یہ اجزو انکسار کا وصف نصیب ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو حضرات محترم آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ان ایام میں جبکہ اشرہ مغفرت ہے پھر اشرہ اتقم من النار ہے اور دن رات اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجزو انکسار کی نعمت سے مالا مال فرمائے اپنے صالحین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خیر کے کام کرتے رہنے کا جذبہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس آستان عظمت نشان کو آباد رکھے اور یہاں سے علم و فضل کا سرچشمہ اسی طرح پھوٹتا رہے اور اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے یہ ساری رونکیں ان کے دم قدم سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم سب کو بھی ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین